السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اشاعت اسلام میں ہمارے ایک عزیز ہیں انہوں نے کچھ سوالات پانی کے تعلق سے کیے ہیں وہ آج آپ حضرات کے سامنے ان سوالوں کے جوابات دینا مقصد ہے پہلا سوال یہ ہے کہ پانی پینے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے اور اسی سوال کا ایک اہم جز یہ ہے کیا کھڑے ہو کر پانی پینا بھی سنت ہے زمزم کی تعلق سے معلوم کرتے ہیں کیا بیٹھ کر کے زمزم کا پانی پی سکتے ہیں ان تین سوالوں میں سے پہلے سوال یعنی پانی پینے کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے تو اس کو سن لیں پانی پینے کا صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے پہلا آدمی بسم اللہ پڑھے اور پانی کو دیکھ لے اس میں کچھ گرا ہوا تو نہیں ہے بیٹھ کر کے پانی پیئے داہنے ہاتھ سے پیئے تین سانس میں پیئے برطن میں سانس نہ لے سانس لیتے وقت برطن مو سے دور رکھے پانی پینے کے بعد اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرے دوسرا سوال ہے کیا کھڑے ہو کر کے پانی پینا بھی سنت ہے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ زندگی میں کھڑے ہو کر کے پانی پیا ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو کھڑا ہو کر کے پانی پینے کی تو کھڑا ہو کر پانی پینا جائز ہے مباہ گنا نہیں ہے لیکن یہ ضرورت کی حد تکی ہے باقی بہتر اور موافق سنت یہی ہے کہ اس کو پانی کو بیٹھ کر ہی پیا جائے کھڑے ہو کر کے پانی پینے کو سنت نہیں کہا جا سکتا حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک بار کامل ہے تیسرہ سوال یہ ہے کہ زمزم بیٹھ کر کے پی سکتے ہیں یا نہیں پیغمبر علیہ السلام نے زمزم کے پینے کا جو طریقہ ارشاد فرمایا ہے حضور علیہ السلام زمزم کھڑے ہو کر کے پیا کرتے تھے یہ زمزم پینے کے آداب میں سے ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمزم بیٹھ کر کے پینا ناجائز اور حرام ہے بلکہ اگر کوئی چاہے تو زمزم بیٹھ کر کے پی لے تو اس میں بھی کوئی حرج اور مزائقہ نہیں ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیح فرما